بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راظرین ارفان حاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب راجہ صاحب اسلام علیکم حوالیکم السلام راجہ صاحب چار خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان اور نئی اسٹیبلشمنٹ میں ایک سیٹ اپ کے بارے میں انکشاف ہوا ہے یہ سیٹ اپ کس نویت کا تھا اور اس کا مرکزی کردار کون ہے اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر ایک آئینی شخصیت کو جوتا مارا گیا ہے بھرے مجمع میں یہ شخصیت کون ہے اور جوتا مارنے والا کون تھا یہ کہانی بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور پھر فوج کے سپریم کمانڈر نے ایک بڑا ایکشن لیا اس ایکشن کی کہانی بھی سنائیں گے اپنے سننے والوں کو اور پھر آر بی چیف کا پہلا باقاعدہ ایک بیان سامنے آیا ہے اس کی تفصیلات بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے لیکن راجہ صاحب سب سے پہلے خان صاحب جو ایکٹیو سیاست ہے نا اس سے جب سے ان پر حملہ ہوا ہے وہ کافی دور ہیں اور میدان عمل میں ہمیں بیانات کی شکل میں نظر آتے ہیں اور پاکستان کی عوام سے جو ان کا تعلق ہے انہوں نے وہ قائم رکھا ہوا ہے لوگوں کو بلاتے ہیں گفتگو ہوتی ہے اب کچھ مزید انکشافات خان صاحب کی طرف سے کیے گئے ہیں اور انکشافات کے مطابق خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے یہ بات پہلے بھی خان صاحب کر چکے لیکن اس کی جو شکل ہے وہ ایک نئی شکل خان صاحب نے بیان کی ہے وہی کہتے ہیں کہ اس لیے تعلقات خراب ہوئے چونکہ میں کہتا تھا کہ احتساب کرو وہ کہتے تھے میرے احتساب نہیں کرنا امریکہ میں حسین حکانی کو باجوہ نے لابنگ کے لیے ہائر کیا حسین حکانی میرے خلاف کمپین اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی تشہیر کرتے رہے اب یہ تشہیر کرنے کا مطلب یہ ہے جو مقصد جو پیغام ملا ان کی گفتگو سے کہ وائٹ ہاؤس میں تشہیر ہوتی رہی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ موسٹ کمپیٹنٹ جنرل ہیں پاکستان کے اور حاضر بھی ہیں پھر باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا کہ آپ کچھ ایسی انہوں نے باتیں کہیں جو اخلاق سے گری ہوئی تھی پھر خان صاحب میرے صاحب اس کا بھی جواب دیا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ میں تحال جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے ان کی باقیات موجود ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا نام صرف ایک آدمی ہے ملک تب چلے گا جب فوج اور سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ پر ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی اس املیوں میں جا کر کیا کریں گے کوئی فائدہ نہیں ملک میں شفاف انتخابات اگر نہیں ہوتے تو پائیدار حکومت نہیں بنے گی الیکشن شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت تمام بھرانوں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات تھے دہشتگردی بیچ کر ڈالر کمائے گئے مشرف نے بھی دہشتگردی بیچ کر ڈالر کمائے ڈرون حملوں کی طرف رائے صاحب وہ اشارہ کر رہے ہیں اور تقریباً اسی ہزار جانوں کا جیعہ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ دورو اس پہلے بلاول نے بھی تقریر کی اور وہ ہی کہہ رہا تھا کہ بلاول لزرداری یہ نبالک سیاستدان کہ خان صاحب نے ملک کے اندر دہشتگردی لے کر آئے حالانکہ ان کی فورن پالسی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور اس کے نتائج بھی سب کے سامنے ہیں ملٹری آپریشن سے ایک مسئلہ حل اور سو مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں بشرا بی بی خاتون خانہ ہیں ایک گھریلو عورت کے خلاف ایک پروپاگنڈا چل رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو آڈیو اور ویڈیو لیک سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ملک کے اندر جو حالات ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کے بڑوں کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا اچھا ایک جو بات رون نے کہی نواز تو نہیں ہیں جو بناو سنگھار کر کے مریم نواز کی سرجری پر لاکھوں پر خرچ ہوتے ہیں اچھا یہ بھی بات انہوں نے کی ہے ظاہر سی بات ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی ان کی فیملی کے ممبرز ہیں چاہے وہ لندن میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو انہیں تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور کمپین کی جاتی رہا ہے سب میرے لیے جو سب سے اہم بات ہے رجیم چینج کے اب سارے کردارنا ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں حسین حکانی کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی رد عمل کا اظہار بھی نہیں کیا گیا کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا پاکستان کے اندر جو انکشافات ہو رہے ہیں رد عمل ہی دے دیتے کم از کم پتہ چل جاتا کہ حسین حکانی کا کیا کردار رہا اور پھر ہائر کیا گیا دو شخصیات کی ایک عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹ عمران خان ہے اور پھر دوسری طرف جنرل باجوا آپ کو کیا لگتا ہے یہ حسین حکانی یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں پاکستان کی جو سیاست ہے اس پر کوئی اثر پڑے گا قوم تو اب جاگ چکی ہے قوم کے سامنے ایک سمت کا تائین بھی ہو چکا کہ یہ جو سیٹ اپ موجود تھا اور ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے اور آج بھی ایکٹیو ہے لو پروفائل میں نہیں ہے بلکہ سپر ایکٹیو ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں دیکھیں آج بھی صاحب ایک تو جو وائٹ ہاؤس کی بات کی عمران خان صاحب نے تو عمران خان صاحب کا جو ایک امریکہ کا دورہ تھا جو انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کی دعوت پر کیا تھا میں ان چند صافیوں میں شامل تھا جنہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر عمران خان صاحب کی صدر ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات کو کور کیا تھا عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو اتنی رسپیکٹ دی تھی اتنی عزت دی تھی کہ اس دورے میں عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو ساتھ لے گئے اور اس وقت تک جنرل باجوہ کا امریکہ کا کوئی دورہ نہیں تھا اور اس طرح کی باتیں چل رہی تھی اس طرح کے پوائنٹس ریز کیے جارے تھے کہ جنرل باجوہ پاکستان کے وائد آرمی چیف ہوں گے جنہیں امریکہ کے دورے پر نہیں بلایا گیا ایک تو یہ ان کے ٹینیور کے آخر میں ان کا ایک دورہ ہوا ہے ریجیم چینج آپریشن کے بعد لیکن اس سے پہلے جنرل باجوہ کا کوئی دورہ نہیں ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے تو جنرل باجوہ کو اتنی رسپیکٹ دی لیکن اس کے باوجود اپریل دو ہزار بائیس میں جو ریجیم چینج آپریشن کیا گیا اس کی تین بنیادی وجوہات اب کھل کر سامنے آگئی ہیں یہ وجوہات صافیوں کو تو پہلے سے بھی پتا تھی جو پردے کے پار اور پردے کے پیچھے جو خفیہ کھیل ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن عام لوگوں کی نظروں سے یہ وجوہات اوجل تھی ان میں ایک وجہ حاشوی صاحب عثمان بزدار تھے جنرل باجوہ ہر قیمت پر عثمان بزدار کو ہٹوانا چاہتے تھے اور عمران خان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو ہٹا کر جنرل باجوہ یہ عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع کا کلیم ہے کہ اس کے پیچھے کچھ مالی معاملات تھے کچھ کاروباری معاملات تھے یہ نہیں تھا کہ عثمان بزدار کی گورننس بہت بری تھی اگر گورننس کی بنیاد پر عثمان بزدار کو ہٹانا مقصود ہوتا اور پنجاب میں گورننس کا میار بہتر کرنا مقصود ہوتا تو پھر وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی گورننس جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ سندھ میں طرز اکبرانی ان کا کتنا برا تھا برا ہے اور کس طرح سے سندھ کو لوٹا گیا اور کس طرح سے چار سو ساٹھ ہنو روپے کا کرپشن کا کیس نیب نے صرف ڈاکٹر عاصم پہ بنایا تھا اور سندھ میں جو بچارے لوگوں کا حال ہے اندرونے سندھ میں وہ ایک کوئی راز نہیں ہے سب کو پتا ہے لیکن جنرل باجوہ نے کبھی بھی مراد علی شاہ کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی بلکہ مراد علی شاہ اور عاصف علی زرداری سے تو جنرل باجوہ کی ایک ڈیل تھی اور عاصف علی زرداری کو ہی تحریک عدم اعتماد کے لیے استعمال کیا گیا اور انہی کے ذریعے یہ پیغام رسانی کروائی گئی شریف برادران سے کہ عدم اعتماد لے کے آئے نمبر ہم پورے کر دیں گے یعنی جنرل باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ پورے کر دیں گی تو ایک تو وجہ جو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے قریبی ذرائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار تھے اور عثمان بزدار کو نہ ہٹانے کی وجہ سے جنرل باجوہ کے جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے آخری وقت تک نمبر ون نمبر ٹو آشمی صاحب جنرل باجوہ کے متعلق یہ انکشاف بھی عمران خان صاحب نے کیا ہے اور یہ انکشاف واقعاتی شہادتوں پر مبنی ہے کہ جنرل باجوہ کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت یہ نون لیگ سے رابطے میں آگئے تھے اس وقت میں نے ایک وی لاغ بھی کیا تھا کہ خاجہ آصف نے نواز شریف کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی ہم پارلمنٹ کے اندر حمایت کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں ایک بڑا رلیف مل جائے گا اور اس وقت نواز شریف پہلے ہجکچاہت کا شکار تھے کیونکہ نواز شریف جنرل باجوہ کو غدار قرار دے چکے تھے نواز شریف جلسوں میں یہ کہہ چکے تھے کہ جنرل باجوہ نے دو ہزار اٹھارہ میں ہماری حکومت گرائی اور ہم آرٹیکل سکس کے تحت جنرل باجوہ پر مقدمہ چلائیں گے جب ہماری حکومت آئے گی لیکن خاجہ آصف نے پھر یہ کہا خاجہ آصف کے جنرل باجوہ سے قریبی تعلقات ہیں یہ وہی خاجہ آصف ہیں جب وہ الیکشن ہار رہے تھے تو انہوں نے جنرل باجوہ کو پرائیراس فون کیا اور فون کر کے انہیں بتایا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں انہوں نے خود جنرل باجوہ نے بعد میں ایک بریفنگ میں جہاں بلاول بھٹو خاجہ آصف اور دیگر یہ پارلیمانی لیڈرز موجود تھے وہاں خود بتایا جنرل باجوہ نے کہ خاجہ آصف نے مجھے فون کیا تو خاجہ آصف جنرل باجوہ کے قریب تھے اگرچہ یہ خاجہ آصف وہی خاجہ آصف ہیں جن کی قومی اسیمبلی کے فلور پر ایک تقریر بڑی وائرل ہوئی تھی اور انہوں نے قومی اسیمبلی کے فلور کو استعمال کرتے ہوئے فوج کے خلاف اتنا زہریلہ بیان دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اٹھالیس کی جنگ آرے اکتر کی جنگ آرے پیسٹ کی آرے چوراسی کی آرے کارگل کی جنگ آرے اور فوج پھر بھی ہم سے دفاعی بجٹ مانگتی ہے ڈھٹائی کے ساتھ اور ہماری ہڈیا نے چوڑ کے کھا گیا ہے تو ایک ایسے کریکٹر کو تو بالکل فوج کے قریب نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جنرل باجوہ سے خاجہ آصف کی قربت تھی تو خاجہ آصف کے پیغام پر پھر میاں نوازشریف نے یہ فیصلہ کیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی ہم حمایت کریں گے ان پر اس وقت بڑی تنقید بھی ہوئی میاں نوازشریف پر کہ یہ آپ نے یوٹن لے لیا ہے اور میرے ذرائع نے یہ خبر بھی کنفرم کی کہ خورم دستگیر نے لندن میں جو بدنامے زمانہ اجلاس ہوا تھا جس میں ساگدار قرآن پاک لے کے آگے تھے کہ آج جو میاں نوازشریف پرچری پر لکھاوا فیصلہ پڑھ کے سنا رہے ہیں کوئی باہر جا کے نہیں بتائے گا کہ یہ میاں نوازشریف کا فیصلہ ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا اور خورم دستگیر نے وہاں پر سوال کیا تھا کہ اس سے تو ہمارا بیانیاں مر جائے گا میاں صاحب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے تو انہیں ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ شٹ اپ کال دی گئی تھی کہ اس کے نتائج چھے مہینے سے ایک سال کے اندر آئیں گے اور پھر ظاہر ہے آشمی صاحب محمد زبیر اگر جنرل باجوہ کے پاس گئے تھے تو کس آس پر گئے تھے یعنی یہی احسان جتلانے گئے تھے نا کہ ہم نے دیکھے آپ کی ایکسٹینشن کی بھی حمایت کر دی ہم نے آپ کی ایکسٹینشن ممکن بنائی تو اس لیے براہ مہربانی اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور ہمیں ریلیف دیں تو ایک تو یہ میاں نوازشریف والا اور نون لیگ والا معاملہ تھا تیسرا آشمی صاحب یہ امریکہ والا معاملہ کہ امریکہ میں یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان صاحب امریکہ مخالف ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا بھی ضروری تھی اور یہاں پر ایک لابنگ کے لیے جس کریکٹر کو ہائر کیا گیا جس کے متعلق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ حسین حکانی کو ہائر کیا گیا حسین حکانی بھی یعنی جنرل باجوہ کی ایک عجیب و غریب پالیسی تھی کہ ایک طرف خاجہ عاصف جو فوج مخالف کریکٹر تھے دوسرے جانب حسین حکانی جنہیں جنرل اشفاق کیانی نے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے ریاست کا غدار قرار دیا تھا سپریم کورٹ میں جا کے ایک بند انویلپ خود جا کے وہاں پہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حسین حکانی نے ریاست کے ساتھ غداری کیا ہے ریاست کے خلاف ساتھش کیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ جاری کیا تھا کہ واپس لائیں حسین حکانی کو یعنی یہ میرا یا آپ کا ورجن نہیں تھا یا ہماری فوج کا ورجن تھا لیکن جنرل باجوہ کی عجیب پالیسی تھی کہ انہوں نے وہی حسین حکانی جو ہیں چونکہ وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں امریکہ کی بڑی خدمت کیا انہوں نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں تو ان کو استعمال کر کے امران خان صاحب کے خلاف ایک وہاں پہ ماحول بنایا ایک آپ کہہ لیں کہ پورے پلاننگ کے ساتھ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب رشیہ کا دورہ کیا تو میں نے جنرل باجوہ کو مکمل طور پر اون بورڈ لیا اور جنرل باجوہ کو میں نے یہ کہا کہ مجھے جانا چاہیے رشیہ یا نہیں جانا چاہیے تو مجھے فوج نے یہ فیڈ بیک دیا کہ ہماری بہت سی دفاعی ضروریات ایسی ہیں جو کہ رشیہ پوری کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کے جانب چمپ پر پابندیاں تھی تو وہ رشیہ پوری کر سکتا ہے تو ہم یہ دورہ لازمی کریں یعنی امران خان صاحب کو یہ دورہ لازمی کرنا چاہیے اور بعد میں جنرل باجوہ نے ادھر پاکستان کے اندری ایک کانفرنس میں روس کی شدید مضمت کر دی اور امریکہ کی تعریفیں کر دی اور یہ تاثر دیا کہ امران خان تو روس کے عامی ہیں اور میں امریکہ کا عامی ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجازتی پارٹنر ہے یہ ایک جو سیکیورٹی ڈائلاؤگ کی کانفرنس تھی اس میں جنرل باجوہ نے تقریر کر دی جس دن جنرل باجوہ نے یہ تقریر کی تھی اس دن آشوی صاحب کیونکہ صحافیوں کی تو نوز فر نیوز ہوتی ہے تو اس دن ہمیں پتا چل گیا تھا کہ اب امران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے آخری اقدام اٹھا لیا گیا یہ ملک کا چیف اگڈیکٹیف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ریشیا اور امریکہ کی یہ جنگ ہے ویسے تو ریشیا اور یوکرین کی جنگ تھی لیکن جب آپ کا چیف اگڈیکٹیف کہہ رہا ہو کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن دوسری جانب آپ کے جو آرمی چیف ہیں وہ اس کے اوپر روس کی مضمت کر دیں اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہ میسج دیا جارہا تھا کہ دیکھیں امران خان صاحب جو ہیں جو ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں ان کا جھکا ہو تو روس کی جانب ہے اور یہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچائیں گے بطور پرائیم نیسٹر ہے پاکستان اسی وجہ سے امران خان صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ کو یہ میسج کس نے دیا کہ امران خان نے روس کا دورہ اکیلے کرنے کا فیصلہ کیا یہ میسج کس نے دیا انہوں نے کہا کہ میں نے فورن سیکریٹریز ان کو بھی اون بورڈ لیا تھا جو آپ کے سابق فورن سیکریٹریز ہیں ان سے مشورہ لیا تھا آپ کے دفتر خارجہ سے بھی مشورہ لیا تھا خاص طور پر فوج کو اون بورڈ لے کر یہ کیا تھا سارا ڈیسین لیکن جنرل باجوہ نے تاثر یہ دیا کہ امران خان صاحب کا یہ اکیلے کا ڈیسین تھا تو یہ وجوات ہیں امران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے اب امران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اعتصاب نہیں کرنا چاہتے تھے شہباز شریف کا اور عاصف علی زرداری کا اور خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ مجھے بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ اعتصاب وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ خود بھی کرمت ہے اب یہاں پہ خان صاحب کا اشارہ ایک تو عثمان بزدار والی جو سٹوری ہم نے چھیر کی اس جانب تھا نہیں کہ عثمان بزدار کو جنرل باجوہ کی کو اٹھانا چاہتے تھے اور دوسرا بارہ اشاریہ ساتھ سوری بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ اشارہ ان کے ان کرپشن اور پھر عثمان بزدار کی طرح لیکن اس میں نا سوال جو اہم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ باقیات ابھی بھی موجود ہیں اور باقیات کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ جو دب الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کانٹینیوٹی جو ہے وہ جاری ہے اور اگر یہ کانٹینیوٹی جاری رہی تو پھر ریزلٹ اور آئیسا وہی ہوں گے جو ماضی میں جنرل باجوہ کے دور میں تھے دیکھیں آجوی صاحب ایک تو ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہوں گے آپ کا جو چھہتروہ لانگ کورس تھا وہ چھہتروہ لانگ کورس تو تقریباً چلا گیا ان کے تمام جو سینئر جنرل سے تقریباً وہ چلے گئے ہیں جنرل فیض عمید بھی چلے گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنرل عزر عباس بھی چلے گئے اور باقی جو کچھ ریٹائرمنٹس ہیں وہ اپرل میں ہو جانی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد کچھ ٹائم لگتا ہے اس کو بدلنے میں نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد جو اس نے پالیسی انہیڈ کی ہوتی ہے ان کو بدلنے میں کچھ وقت لگتا ہے مثال کے طور پر جس طرح سے لاپتہ افراد کا ایشو ہے اب یہ لاپتہ افراد کا ایشو آر اسٹیبلشمنٹ انہیڈ کرتی ہے اور کسی بھی آرمی چیف کے لیے فوری طور پر اس معاملے پر اپنی پالیسی چینج کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن آشمی صاحب اب جو عمران خان صاحب نئی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات کرتے ہیں یا آرمی چیف جنرل آسان منیر کے متعلق بات کرتے ہیں تو اب تک انہوں نے اس قسم کا اشارہ نہیں دیا کہ آرمی چیف جنرل آسان منیر یا ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو کور اسٹیبلشمنٹ ہے ایک تو جو جنرل باجوہ کے بقیہ سیٹ اپ کی وہ بات کرتے ہیں لیکن جو جنرل آسان منیر کی کور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے متعلق ابھی تک عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پر نہیں بتایا کہ ان کی جانب سے خان صاحب کو کوئی منفی پیغام دیا گیا ہو یا جس طرح سے خان صاحب کے متعلق پہلے یہ پرویج علائی نے کہا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ پنجاب اسیمبلی اور وفاق کی جو مدت ہے یہ دونوں قومی اسیمبلی بھی اور پنجاب اسیمبلی یہ مدت پوری کریں تو عمران خان صاحب نے نئی اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی فنگر پوائنٹنگ نہیں کی لیکن عاشوی صاحب یہ ٹائم جو ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے جس طریقے سے تین چار اقدامات ہوئے ہیں خاص طور پر اسلامباد میں بلدیاتی الیکشن جس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو روندہ گیا پھر جس طرح سے پنجاب اسیمبلی کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گورنر پنجاب نے غیر آئینی قدم اٹھایا تو اس طرح کے جب تین چار پانچ اقدامات ہو جائیں گے تو پھر عاشوی صاحب یہ تنقید کا جو سلسلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے اور یہ شروع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جنب باجوا کی پالیسیز کی ذمہ داری نئی اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ڈالی جا سکتی لیکن اب آگے اس قسم کے اقدامات سامنے نہیں آنے چاہیے جس سے یہ تاثر بنیں خاص طور پر جس طرح سے یہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ تمام اداروں کا اتفاق ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے تو اس قسم کے اگر اقدامات ہوں گے تو پھر سوالات یہ دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائیں گے راستیب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فل سٹوپ نہ لگایا تو یقینا جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر بھی لوگ سوالات کریں گے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے وہ میں آگے چل کر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ جو بیان آیا نا پہلی دفعہ آرمی چیف انہوں نے ایک بیان دیا ہے جاری کیا ہے اور اس کے بہت سارے مطلب ہیں اور ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک پیغام دیا گیا ہے کچھ طاقتوں کو تو یہ غلط نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل آسی مرین نے کہا ہے کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے اور اس دور سے گزرا ہے معیشت اور دہشتگردی کے چیلنج سے نبٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد اور بھی انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حوالے سے اور جو قومی اتفاق رائے کی جو بات کر رہے ہیں سوال یہاں پر یہ ہے کہ قومی اتفاق رائے جب آپ یہ لفظ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں تمام سیاسی قوتیں جو ہیں معیشت کے معاملے پر اکٹھی ہو کر بیٹھیں گی آپ کو بٹھانا پڑے گا جب آپ دہشتگردی کی بات کرتے ہیں تو امپورٹڈ حکومت کے جتنے بھی جماعتیں ہیں ان سے آپ کو بات کرنا پڑے گی اور پھر جو سب سے اہم نکتہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سے تو بات ہو جائے گی لیکن جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اس نظام کا عمران خان ہے وہ اس نظام سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس سے کون بات کرے گا قومی سلامتی کمیٹی میں کیا آپ کے پی کے کسی نمائندے کو بلائیں گے پہلی بات معیشت کے اوپر عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں ایک ایسی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ اس نظام کا کوئی اسے حصہ بنانے کو تیار نہیں ہے آرمی چیف نے یہ بات تو کہہ دی قومی اتفاقی رائے یہ قومی اتفاقی رائے کیسے آئے گا عمران خان کو مائنس کر کے قومی اتفاقی رائے آئے گا عمران خان کو پلس کر کے قومی اتفاقی رائے آئے گا کس طرح یہ قومی اتفاقی رائے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب سٹیک ہولڈرز ہی نظام سے باہر ہو جائیں گے تو پھر یہ قومی اتفاقی رائے جس کی ضرورت پر ہمارے سپا سلال آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ممکن ہو پائے گا اور پھر یہ بھی رائے سب ارز کر دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انڈیکیٹرز ہیں ایک عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر اور شاید ادارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اگر میں صرف سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ ان سے نہیں ہوگا یہ چیز ہماری فوج کے اوپر باور جو ہے وہ ہو چکی ہے دیکھیں آنشو صاحب پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قومی اتفاق رائے اس وقت کس بات پر موجود ہے قومی اتفاقی رائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اتفاق رائے کا کہ جس کے اوپر عوام کی بڑی تعداد اتفاق رائے کرے تو اس وقت اتفاق رائے پوری قوم کا عمران خان صاحب کے اوپر ہے آپ دیکھ لیں کہ دو زمنی الیکشن عمران خان صاحب نے کلین سویپ کر لیے تین چوتھائی اکثریت سے جیت لیے عوامی جلسے عمران خان صاحب کے جتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے اور جس طرح کے تاریخی جلسے ہوئے اس سے بھی پتا چل گیا اور جو خاص طور پر سرویز آئے ہیں حاشمی صاحب ابھی نئے سرویز جو سرویز آئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس وقت بھی الیکشن ہوں گے تین چوتھائی اکثریت سے یہ الیکشن جی جائیں گے تو ایک تو اتفاق رائے ڈیفائن ہو گیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس قوم کا اتفاق رائے ہیں اس وقت وہ پنجاب کے حکمران بھی ہیں اسلامباد میں قومی اسیمبلی کی تینوں نشستیں بھی ان کے پاس ہیں قومی اسیمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بھی عمران خان صاحب ہے تحریک انصاف ہے کے پی کے بھی حکمران ہیں آزاد کشمیر کے بھی حکمران ہیں گلگت بلتستان میں بھی عمران خان صاحب کی حکمت ہے کراچی کے شہری علاقوں کا منڈیٹ بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے اور بلوچستان میں بھی خان صاحب کی مخلوط حکمت رہی ہے تو سب سے بڑا اتفاق رائے اگر کسی ایک شخصیت پر کسی ایک لیڈر پر ہے تو وہ تو عمران خان صاحب ہیں نمبر ایک نمبر دو اتفاق رائے ادروائز اگر اس کے کچھ معنی ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ یہ اتفاق رائے اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب آپ آئین اور قانون کے مطابق جو بھی آئین اور قانون کے پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق اقدامات کیے جائیں لیکن وہ اقدامات نہیں ہو رہے مثال کے طور پر اس بات پر اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اگر یہ حکم دیا کہ اکتس دسمبر کو الیکشن ہوگا اسلامباد میں تو یہ ایک آئینی حکم تھا لیکن یہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کے ذریعے عمران خان صاحب کا راستہ اسلامباد میں روکنے کے لیے اس حکم کو عدالت کے اس حکم کو رون ڈالا گیا تو پھر مجھے بتائیں کہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا عمران خان صاحب کا آئینی حق تھا کہ وہ پنجاب اسیمبلی توڑ دیتے چودری پرویز علائی چونکہ وزریالہ تھے یہ ان کا آئینی حق تھا لیکن اس آئینی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور گورنر پنجاب نے آدھی رات کو چودری پرویز علائی کو ہٹانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اگر اس طرح کا غیر آئینی اقدام ہوگا تو پھر مجھے بتائیں کہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا اس کے بعد تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کو قید کیا گیا ہے اگر وہ رہنماؤں قید رہیں گے تو پھر اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا چوتھی بات کہ جس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ ادارے اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان صاحب کے مخالف ہے یعنی یہ تاثر کون دے رہا ہے خود نون لیگ کے رہنماؤں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف اسی فیصد جو عوام ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور دوسری جانب یہ امپورٹڈ حکومت یہ تاثر دے رہی ہو کہ فوج عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور ہمارے ساتھ ہے یعنی اسی فیصد عوام کی خواہشات کے خلاف فوج کھڑی ہے اگر یہ تاثر دے یہ امپورٹڈ حکومت تو پھر اتفاقے رائے کیسے پیدا ہوگا اتفاقے رائے ایک ہی چیز کے اوپر ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے بڑے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو آپ پرائم نیسٹر بنا دے ڈریکٹ صرف یہ کہا جا رہا ہے وہ کہیں گے اندخابات کروائیں اور چلیں اب تو یہ ہے کہ کم سے کم اپریل میں نہیں ہوتے تو اپنے وقت پہ کروائیں یہ جو چوچا چھوڑا جا رہا ہے کہ عمران کی مدت کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اس کرپ ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے جس نے ایک آنمی کو برباد کر دیا ہے جس نے مہنگائی کا کیر نازل کر دیا اور جس کو ائرپورٹس بھیجنے پڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر تو اتفاقِ رائے پھر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا رائے صاحب یہ یہ جو معاملہ ہے نا ایک جملہ رہ گیا تھا ایک نقطہ خان صاحب نے جو کہا ہے نا وہ رہ گیا تھا اور بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اکلوز ملے ہیں اور تین لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے رکنے پنجاب اسمبلی ہیں انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ کی بات آئے گی باری آئے گی تو آپ نے نیوٹرل رہنا ہے آپ نے نہیں جانا having said that قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور دوبارہ ایک deadline جو ہے وہ دے دی جائے گی یعنی اب لکھ کر دے دی جائیں گے task بتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے جو طفل مکتب ہے ہمارا نابالک foreign minister اس کو بھی بتا دیا جائے گا کہ لکھ کر کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا policy ہوگی شباز شریف کو بھی بتا دیا جائے گا کہ کیا indicators ہیں اساق ڈار کو بھی بتا دیا جائے گا کہ کب تک جو economy ہے ٹھیک کرنی ہے تو کر لو اس کے بعد جو ہے ٹیکنو کریٹ حکومت آئے گی یا کیا آئے گا یہ فیصلے اب ہوں گے آنے والے دنوں کے اندر اور پھر رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام سے ہٹ کے بھی بات کی تھی کہ کے پی کے کے جو وزریالہ ہیں ان کو نہیں بلایا گیا اس کے اوپر فواد چولی صاحب کا reaction بھی آ گیا ہے اور وہی کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں بلایا گیا اور ان کو بلانا چاہیے تھا دہشتگردی جہاں پر ہو رہی ہے جو صوبہ جو اس وقت جو زمین ہے جہاں پر دہشتگردی وہاں سے انٹر ہو رہی ہے بارڈر سے آپ اس کو stakeholder ہے آپ کیوں نہیں بلاتے یہ بھی ایک بات کہی کہی ہے having said that رائے صاحب کتنی important ہوگی قومی سلامتی committee کیا indicators اور کیا لکھ کر چیزیں targets دیے جائیں گے آپ کے نزدیک یہ تین جو کردار ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے دیکھیں آشوی صاحب یہ جو تین ارکان کا عمران خان صاحب نے بتایا ان کے متعلق تو ہم پہلے ہی breaking news دے چکے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بڑے ناراض بھی ہوئے اس معاملے پر جب ہم نے information دی اپنے وی لاغ میں کہ ان تین لوگوں کو approach کیا گیا ہے لیکن خان صاحب نے اب اس کی تصدیق کر دی یعنی ایک خریدو فروغ کا جو بازار گرم ہے جو آصف علی زرداری کے متعلق بھی تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ انہیں پنجاب بدر کیا جائے اب آشوی صاحب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر بھی شریک ہوں گے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی تینوں مسلحہ فواج کے سربران چیئرمنٹ جائن چیف صاحب سٹاف کمیٹی اور یہ اعلیٰ ترین سطح کا سیول اور عسکری فورم ہے آشوی صاحب درہ اس کی وائب چیک کریں کہ یہ کس ماحول میں ہو رہا ہے اور فوجی قیادت کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا کیونکہ فوجی قیادت کو یہ پتا ہے کہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو نظام سے باہر رکھے اور اس سلسلے میں فوج ہماری مدد کریں نمبر ایک نمبر دو فوجی قیادت کو یہ پتا ہے کہ ہماری معیشت مکمل طور پر دوب چکی ہے آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل اسیسمنٹ آج بھی یہی آئی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر نہیں رہا پاکستان عملی طور پر دھیوالیا ہو گیا ہے ڈیفالٹ کر چکا ہے ابھی آپ نے جو ڈیڑھ عرب ڈالر کا کردہ اس مہینے میں جنوری میں دینا ہے اب وہ پتا نہیں کردہ آپ دینے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ ڈیڑھ عرب ڈالر وہ کردہ دے دیں گے تو فائی پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر اس وقت آپ کے ریزرز ہیں اس میں سے جب ڈیڑھ عرب ڈالر چلے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری سوورنگ گارنٹیز جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گی اب یہ بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس سے پہلے فوجی قیادت کے ذہن میں ہوگا کہ ہماری ایکانومی کس طریقے سے مکمل طور پر کرپل کر گئی ہے پھر ظاہر ہے کہ آپ کا جو آپریشن ہوگا جس کی منظوری دی جانی ہے اس کے لیے آپ کو بڑا میسیف فائنینشل ریسورس چاہیے ہوگا تو وہ ریسورس کان سے آئے گا حکومت کے پاس تو اس وقت تاشمی صاحب جو پاکستان کے سفارت کھانے ہیں پوری دنیا میں ان کے عملے کو تنخواہی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں پاکستان کے اندر ریڈیو پاکستان اے پی پی اسی طرح جو دیگر سرکاری ادارے ہیں ان کے ملازمین کو تنخواہی نہیں مل رہی ہیں ان کے میڈیکل بلز آٹھ آٹھ مہینے سے رکھے ہیں آٹھ مہینے سے می دوہزار بائیس رکھے ہیں ان کے میڈیکل بلز لیکن اس کے باوجود آپ کی ایکانومی نہیں چل رہی اس کے بعد فوجی قیادت کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ان کا پورا زور تو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر نہیں ہے ان کا پورا زور یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو استعمال کر کے اسلامباد کا جیسے انہوں نے الیکشن ڈیلے کروایا اس طرح عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ ناک اونٹ کروائیں تو فوجی قیادت کے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے کیونکہ آشوی صاحب ہمارا جو دفاع ہے وہ معیشت سے جڑا وہ ہوتا ہے تو اس پوری صورتحال میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نیشنل سکیورٹی کمیٹی میں کس قسم کا ماحول ہوگا اس آگڈار جن کی پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بریفنگ دی جو دو دن پہلے نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا پہلا حصہ تھا کس قسم کے سوالات اس آگڈار سے کیے جائیں گے اور جب اس آگڈار سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو ہم نے آپریشن لانچ کرنا ہے اس کے لیے ریسورسز آپ کس پول سے نکال کے ہمیں دیں گے تو اس آگڈار کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا یا اگر فوجی کے عادت کوئی جواب نہیں ہوگا کہ آپ کا معاشی بحالی کا پوٹنشل پروگرام کیا ہے تو اس آگڈار کے پاس کیا جواب ہوگا آج آپ کو پتہ ہے میزان بینک اور باقی جو بینکس ہیں انہوں نے یہ انانسمنٹ کر دی ہے کہ یہ جو مسنوعی طریقے سے ڈالر کا ریٹ انہوں نے انٹر بینک ریٹ جو مسنوعی طریقے سے نیچے رکھا ہے مسنوعی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ستائیس روپے زیادہ ہے تو ہم ساری انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز جو ہیں اب وہ اوپن مارکیٹ کے ریٹ پہ کریں گے یہ آشمی صاحب یہ بینکس نے انانس کیا ہے یعنی بینکس نے بھی اساگڈار پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا کہ مسنوعی طریقے سے ڈالر کا ریٹ نیچے دبایا ہے لیکن اوپن مارکیٹ میں یعنی لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے لیکن اوپن مارکیٹ میں ڈالر ستائیس روپے مہنگ ہے مزید تو بینکوں نے بھی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں میں بلکل ایک ادم اعتماد کی رائے صاحب فضاء ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے دو خبریں میں چاہوں گا کہ اسے ہم جلدی سے ہم ڈسکس کریں دماغ سے بلدیاتی انتخابات دو بار تاخیر کا شکار ہوئے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کی بدنیتی کے باعث اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے پچاس یونین کانسلز کی حد بندی کے بعد الیکشن کمیشن اکتیس جولائی کو بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا لیکن اس کے باوجود جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہوئے اور وفاقی حکومت نے یونین کانسلز کی تداد بڑھا کر ایک سو ایک کر دی اور یونین کانسلز کی تداد بڑھایا سے الیکشن جو ہیں وہ موخر ہو گئے رائے صاحب اس کے ساتھ ہی گورنر جو سندھ ہیں کامران ٹیسوری صاحب ان کے اوپر بھی جوتا مارا گیا ہے کسی نے جوتا پھینکا ہے اور اس قسم کے جو ایک دامات جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کراچی میں کر رہی ہے ادم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا اس جماعت کے اوپر جن کو یہ اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ایک سپورٹ نظر آتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی میں چاہوں گا کہ جلدی سے اس پہ آپ اپنا کمنٹ دے رہیں ہاشوی صاحب اس کی ایک انسائٹ سٹوری جو صدر کے اقدام کی آپ نے بات تھی ایک ہی اس کی انسائٹ سٹوری میرے پاس ہے آج کوئی طبیعت میری زیادہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم اگلے جوتا پڑا ہے ہاشوی صاحب ایک تو آئینی عددار ہیں وہ اور ایک آئینی عددار ہوتے ہوئے یہ جو جوڑ توڑ وہ کر رہے ہیں یہ بزاتے خود ایک غیر آئینی عمل ہے یعنی عبران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے جس طرح سے ایمکی ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے جو کہ مختلف نظریات کے حامل ہیں تو یہ جوڑ توڑ تو ویسے بھی گورنر سند نہیں کروا سکتے تھے لیکن پاکستان ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑائی ہے دوسرا یہ آشمی صاحب کہ جس طرح سے شریف خاندان پبلک کپیرنس دینے کے قابل نہیں رہا یہ پبلک میں جاتے ہیں جہاں پر وہاں پہ ان کے خلاف چور چور کے نعرے لگ جاتے ہیں انہوں نے ایک فیملی کو معافی مانگنے پر مجبور کروایا ایف آئی اے کے ذریعے ان کو حراسہ کر کے تاکہ لوگوں میں کچھ خوف پیدا ہو جائے لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے یہ جہاں جاتے ہیں ان کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں اسی طرح جو عمران خان صاحب کی مخالف قوتیں ہیں اور خاص طور پر جس طرح سے عمران خان صاحب کے خلاف کراچی میں ایک محاض بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو عوام اس کو رد بھی کریں گے اور پھر عوام کا رد عمل بھی سامنے آئے گا تو عاشمی صاحب یہ ایک نوشتہ دیوار ہے اگر لوگ پڑھنا چاہیں اسٹیبلشمنٹ ہماری عدالتیں شہباز شریف الیکشن کمیشن یہ پڑھنا چاہیں کہ عمران خان صاحب نے بترین حالات میں دو زمنی الیکشن کلین سویپ کیے جب جنرل باجوا کے اسٹیبلشمنٹ ان کو روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھی جب الیکشن کمیشن پورے طریقے سے شریف خاندان کے ساتھ ملاوا تھا جب چودہ جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑا جب ایمکی ایم مکمل طور پر پی ڈی ایم کے ساتھ تھی لیکن اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب کو نہیں روکا جا سکا تو اب بھی عمران خان صاحب کو یہ جو مصنوعی جوڑ توڑا ہے اور مصنوعی اتحاد بنائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے نہیں روکا جا سکے گا اور پبلک کا ردے ملائے گا بہت شکریہ آج صاحب ویورز یہ آج کا شو تھا ہمارا اپنے کمنٹ سے بھیجئے کا چینل کو زون سبسکرائب کریں مجھے اور ابراہیم راجعہ آپ کو اجازت دیجئے اللہ نکمان